کس سے کہوں اپنوں کی بھیڑ میں کوئی اپنا مجھے ملتا نہیں کہنے کو تو یہ شہر بھرا ہے لاکھوں لوگوں سے پر دل کرے یقین جس پر وہ ایک دوست ملتا نہیں یہ صرف ہمارے اس دوست چاروں کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے ایسے تمام دوستوں کی بات ہے جو ہمیشہ اپنے پاس جو نہیں ہے اسے لے کر ایک شکایت کرتے ہیں ان کی دل میں ہمیشہ ایک بات رہ جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی پوائنٹ ویو سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور سمجھ رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا مجبور مان رہے ہیں کیوں؟ دراصل یہ طبی ہوتا ہے جب ہم دوسری کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں جو ہماری چاہتے ہیں ان چاہتوں کو لے کر کہ کوئی اور اگر بہت خوش ہے کوئی اور اگر اپنے وقت کو بہت انجوائ کر رہا ہے تو اس وقت ہمیں اپنے آپ سے پچھتاوہ ضرور ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں چاہتے تو میری بھی کچھ ایسی ہے تو میں ان چاہتوں کو کیوں پورا نہیں کر پاتا یا پھر میں ایسے وقت کو کیوں انجوائ نہیں کر پاتا یہ ایک بہت کومن سی بات ہے نہیں دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مست زندگی جیئے مگر اس وقت جو آپ اپنے وقت میں جی رہے ہیں وہ شاید آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دے رہی ہے کچھ مجبوریاں ہیں جس وجہ سے آپ اس وقت کو پا نہیں سکریں تو کیا ہوتا ہے آپ ضرور اپنے آپ سے ایک شکایت کرتے ہیں اپنے قسمت سے ایک شکایت کرتے ہیں کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں ایک نصیب کی بات ہے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم اپنے کمزوریوں کا رونا نہ روئے اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے ویلو کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ اسی طریقے سے تیار کریں تو میرے خیال سے ہم بہت زیادہ خوش رہ سکتے ہیں اور بہت کچھ اپنے دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کچھ نہ ہونے کا ایک جو احساس ہے وہ ہمارے دماغ کو ہمارے وقت کو گھیر لیتا ہے تو شاید ہم کچھ نیا کرنے کے لائک رہتے بھی نہیں تو ہمارے اس دوست کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ایک چٹائی کے اوپر لیٹ کر کے بھی آپ خواب بہت بڑے بڑے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی میں نہیں روکا ہے مگر سب سے بڑی بات ہے کہ ان خوابوں کو ان سپنوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو اپنے اندر ایک انرجی کو بنایا رکھنا ہوگا اور ہمیشہ اپنی سوچ کو ایک پوزیٹیو رکھ دینا ہوگا کہ آپ اسے حاصل کر پائیں گے اگر سو کی کوئی ایک ڈیمانڈ ہے آپ کے دل میں تو یقین مانیے پچاس تو آپ کا ضرور مل سکتا ہے ساٹھ مل سکتا ہے ستر مل سکتا ہے اگر سو نہ بھی ملے تو زیرو پی رہنے سے زیادہ اچھا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کم سے کم پچاس تک بڑے چلی ایک چھوڑی سے کہانی انت ایک چھوڑی سے کہانی نہیں بلکہ ایک سچی گھڑنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی میں آپ کو تھوڑی سے کہانی کے حساب سے سنا رہا ہوں مگر ہے بالکل صحیح بات کہانی ہے تشار کے بارے میں تشار بھی ایک غریب پریوار سے تعلق رکھتا تھا مگر وہ اپنی غریبی سے خوش نہیں تھا بہت شکایت کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے کبھی وہ اپنے پیرنس کو اس کے لئے ذمہ دار مانتا تھا کبھی اپنے وقت کو کبھی اپنے بھگوان کو اپنے خدا کو کیونکہ جب بھی وہ سکول میں جاتا تھا تو اپنے باقی سارے دوستوں کو دیکھتا تھا ان کے لائپ سٹائل کو دیکھتا تھا وہ جس طریقے سے اپنے وقت کو انجوائی کرتے ہیں اسے دیکھ کر کے اس کے دل میں چڑ چڑاپن ضرور آ جاتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے شکایتیں اپنے آپ سے اس کی بہت بڑھتی جا رہی تھی اور سب سے بڑی بات ہے اس چکر میں وہ کچھ بھی اپنے لئے صحیح کرنے کے لائک بلکل نہیں رہ گیا تھا وہ بس گھر پہ آتا تھا پڑھائی بھی کرتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ باقی لوگوں کے قسمت میں تو بہت اچھا سا کچھ لکھا ہے وہ ایک آلشان کمرے میں بیٹھ کر پا رہے ہیں میں شاید ایسا کچھ نہیں کر پا رہا جب ہم پڑھائی ختم کر لیں گے تو ایک اچھی نوکری کے لئے ان کو بہت سارے سورسز ملیں گے مگر میری لئے کچھ نہیں ہوگا تو یہ جو ایک نگیٹیب بات ہے اس نگیٹیب سوچ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان رکھتا تھا اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس طرف زیادہ دھیان دیتا تھا اس وجہ سے وہ کسی سے صحیح طریقے سے دوستی بھی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اگر وہ اپنے برابری والوں سے دوستی کرتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھل رہا ہے اور اپنے سے زیادہ حیثیت والوں سے دوستی کرنے کو جائے تو ایک کامپلیکس میں وہ ضرور پڑ جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ان سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتا تھا تو ایسی بہت ساری باتیں تھے جسے لے کر کہ وہ تھوڑا سا ڈپرس اپنی لائف میں ہوتا جا رہا تھا دل میں بہت کچھ پانے کی چاہ مگر حالات ایسا نہیں گھر پر بھی وہ جب بھی آتا تھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائی بہنوں پر یا پھر اپنے ممی پاپا پر برس پڑتا تھا کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں وہ بول دیتا تھا جن باتوں سے ان کے گھر والوں کو تکلیب بھی ہوتی تھی پر پھر بھی اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے خیر ایسے ہی ایک دن وہ اپنے ایریا میں ایک پروگرام کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر کہ وہ باقی سارے لوگوں کی طرح بیٹھ کر کہ کچھ اچھے اچھے گانے یا پھر ڈانس وغیرہ انجوائی کرتا رہتا ہے اسی بیچ سٹیج پر ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ اب آپ جس کے ڈانس کو دیکھیں گے انہیں دیکھ کر کے شاید آپ اپنے آپ کو سوچنے پر یا پھر اپنے آپ کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ جو ہم ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کی لیے ایک شکایت اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں اپنے وقت سے کرتے رہتے ہیں یہ ہمارے لئے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اب آپ اس اگلے پرفارمنس کو دیکھ کر کے ضرور سمجھ جائیں گے پورے سٹیج کا لائٹ بلکل بند ہو جاتا ہے اور اچانک سے ایک ہلکی سی روشنی سٹیج پر فیل جاتی ہے اور تو شاہ سٹیج پر دیکھ پاتا ہے باقی لوگوں کی طرح کہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ میں ایک لاتھی لیے کھڑا ہے آہستے سے میوزک بھی چالو ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا اس لاتھی پر اپنے آپ کو ٹکا کر ڈانس کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو شاہ بڑی گوھر سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ پاتا ہے کہ جو لڑکا سٹیج پر ڈانس کر رہا ہے وہ دراصل ایک پہل سے بلکل لاچار ہے گیانے کی وہ ہینکیپ ہے وہ اپنے ایک پہل کو کھونے کے بعد بھی سٹیج پر آ کر ڈانس کر رہا ہے یہ دیکھ کر کے وہ وہ بڑی حمد بھیرانے میں پڑ جاتا ہے وہاں کے جتنے لوگ بیٹھے ہوتے وہ زوردار تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں کہ یہ لڑکا جس کے آپ آس ایک پہر نہیں ہے وہ یہ ہمت کیسے کر پایا کہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں آ کر صرف ایک لاٹھی کے اوپر زور ڈال کر اسے پکڑ کر کہ وہ ڈانس کر رہا ہے اسے دیکھ کر کے تشار بلکل ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے وہاں بیٹھے سارے لوگ جو بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ تاجب ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہاگ پیر یہ سننے کی طاقت ہے بولنے کی طاقت ہے سب کچھ ہے مگر پھر بھی شاید ہم اس سٹیج پر کھڑے ہونے کی ایک ہمت کو نہیں جھٹا سکتے مگر وہ لڑکا شاید اس نے کیسے پریکٹس کیا ہوگا کیا اسے اپنے دل میں کوئی شکایت نہیں آئی ہوگی کہ اوپر والے نے اس کے ساتھ ایک کہتے ہیں کہ نائنسافی کر دی ہے اسے ایک پیر سے محروم رکھ دیا ہے شاید نہیں اس نے اپنے کمزوری کو کبھی بھی اپنے اوپر ہاوی شاید نہیں ہونے دیا اس لئے آج وہ ہزاروں کی بھیڑ میں سٹیج پر کھڑا کسی ایک خوبصورت سے گانے میں دانس کر رہا ہے یہ دیکھ کر کے تشار کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ تمام باتوں کو سمجھنے میں اسے بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے مگر وہ ایک چھوٹی سی بات تشار کی زندگی میں ایک بہت بڑے بدلاؤں کے لے کر آتا ہے یہی پر یہ کہانی درشل آختم ہے مگر پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے سوچ کو پرکھنے کے لیے ایک ذریعہ ضرور ہے ہم بھی ہمارے پاس جو نئی ہیں اسے لے کر کہ کتنی شکایتیں کرتے کبھی اپنے اپنوں سے شکایت کر لیتے کبھی اپنے خدا سے کبھی اپنے بھگوان سے تو کبھی اپنے قسمت سے مگر جو ہمارے پاس نہیں ہے اسے نہ سوچتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں اس کی بارے میں اگر تھوڑا سا دھیان دے اپنی سوچ کو اس طرف ہم رکھ کر مطبع لے کر چلے اپنے رکھ کو اس طرف موڑ دے تو شاید بہت کچھ ہم بھی ہماری دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں ہے کی نہیں دوستو خیر سوچنے والی بات ہے اور میرے اس دوست کو یعنی کی چاروں کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر وہ اپنے حالات سے شکایت کرتے رہیں گے تو شاید اپنے اس حالات کو وہ کبھی بدل ہی نہیں پائیں گے کیونکہ بدلنے کا کوئی راستہ ان کی وہ نگریب سوچ انہیں دیکھنے کو دے گا ہی نہیں تو انہیں اگر اس راستے کے اوپر نظر رکھنا ہو یا پھر اس راستے کی طرف بڑھنا ہو تو اپنے سوچ کو پوزیٹیو کرنا ہوگا یہ کہنا ہوگا اپنے آپ سے کہ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ نہیں ہے کم سے کم ان سے بہت زیادہ ان کے پاس تو ہے تو انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں ان سب باتوں کو ایک چھوٹے سے سوال کا بڑا سا جواب نہیں اب اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے دل میں ہے تو ان سوالوں کو لے کر فڑا فڑا آپ بھی شامل ہو جائیے اور اس کے لئے کرنا کچھ نہیں آپ بس اپنا فون اٹھائیے اور ڈائل کریں 0353 2545919 ساتھی ساتھ آپ مجھے اسیم ایس ضرور کیجئے اس کے لئے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے ٹائپ کیجئے نائی یعنی نائن سپیس سی سی یعنی چھکے چھکے پھر ایک سپیس کے بعد اپنی دل کی باتیں لکھی نام اور لوکیشن کے ساتھ اسے سند کر دیجئے 56767 تو میں انتظار میں ہوں آپ کی بات ہوگا آپ بس اپنے آپ کو تیار کیجئے وہ بھی چھپکے چھپکے بل ہر انسان کے زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ کسی ایک خاص کی تلاش میں بس جھڑ جاتا ہے اور پھر جب زندگی کے سفر میں وہ چہرہ سامنے آ جائے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہی تو تھا کہ یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں خیر احج شروعات میں ہی ایک دستور کی بات ہم چھیڑ چکے ہیں کہ اکثر ہم انسان کسی اور کو اپنی کمزوری بنا بیٹھتے ہیں ایک مو جو ہمارا ان سے جڑ جاتا ہے اس کے چلتے ہم خود بہت کمزور ہو جاتے ہیں وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز بھی مگر ہم اس بات کو کبھی صد سمجھ کر قبول نہیں کرتے کہ جو آج ہمارے ساتھ ہے انہیں کل ہم سے کبھی الگ ہونا بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس سچ کو سوچ کر ہم اقصد ڈرتے ہی رہتے ہیں اپنے آپ میں گھبراتے رہتے ہیں ایسا ضرور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا آپ کو کہاں پتا تھا کہ کوئی انسان اچانک سے آپ کی زندگی میں آئیں گے اور وہ آپ کے لئے اتنے خاص ہو جائیں گے کہ اس کے بعد سے ہر پل آپ کا من ان سے الگ ہونے کے نام سے ہی ڈر جاتا ہے یا ڈر جائے گا پر یہ بھی سچ ہے چاہے آپ کتنا بھی اس ڈر کے ماحول میں رہیں چاہے آپ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے کتنا ہی پریشان کیوں نہ کر لیں ایک وقت زندگی میں وہ بھی آتا ہے جب ان سے آپ کو دور ہونا ہی پڑتا ہے پھر چاہے وجہ کچھ بھی ہو پھر کیا کیا زندگی اس کے بعد تھم جاتی ہے نہیں زندگی اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے مگر اس پڑھاؤ پر پہنچنے سے پہلے تک جو ایک ڈر کا ماحول ہمارے لئے بنا رہتا ہے اس ماحول میں ہم بہت تلاتے ہیں درستے ہیں اور ڈرتے ہیں نہیں چلیے ایک کہانی سنیے جو آپ سے مطلب اور مجھ سے کچھ ایسی باتوں کو لے کر ایک تعلق ضرور رکھتا ہے یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے اس کے پریوار کے بارے میں ہے بہت پرانے وقت کی بات ہے کسی ایک شہر کے چھوٹی سے محلے میں مسٹر روائ اپنے چھوٹی سے پریوار کے ساتھ رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک نیولی میریڈ کپل مسٹر شرما آ کر رہنے لگے کچھ ہی دنوں میں دونوں پریوار کے بیچ ایک اچھا رشتہ بنیے گیا مانوی کی پریوار کے دونوں ایک دن پھر اچانک سے مسٹر روائ شرما جی کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ کسی ایک وجہ سے انہیں کچھ سالوں کے لیے اس سہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا کہیں اور تو جانے سے پہلے کچھ چیزیں وہ شرما جی کے گھر پہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو شرما جی بھی منع نہیں کرتے بلکہ تھوڑا سا انہیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سالوں تک جو ان کے بیچ ایک اچھا سا رشتہ بنا رہا یا اتنے مہینوں تک وہ اب نہیں رہے گا وہ دور چلے جائیں گے جو ہر انسان کو کسی سے الگ ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے ایسا کچھ مسٹر شرما بھی محسوس کرنے لگتے ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی خیر یہاں مسٹر روائ ساری چیزوں کو پیک کر کے مسٹر شرما کے گھر لے کر آتے ہیں نہیں ہے اور الوکٹرونک چیز ہے اس وجہ سے اسے بند رکھنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپنے استعمال میں رکھیں یہ استعمال میں رہے گا تو بالکل صحیح رہے گا مگر جب ہم واپس آئیں گے تو اسے ہم آپ سے لے لیں گے باقی سامان کے ساتھ تو یہاں شرما جی بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ شہر سے چلے جاتے ہیں یہاں اگلے سال مسٹر شرما کے گھر ایک ننہ مہمان ان کی بیٹے کا جنم ہوتا ہے اور وقت ایسے ہی چلتا رہتا ہے مسٹر شرما کا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ اسی رفریجریٹر کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ جب بھی روتا ہے اس کے مہمی پاپا سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اس رفریجریٹر سے بہت پیار ہے تو بس اس کے پاس لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اور تاجب کی بات ہے کہ وہ چھپ بھی ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس رفریجریٹر سے اس کا ایک عجیب سا لگاؤ ہو جاتا ہے خیر وہ تیسے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے اور بارہ سال کا وہ جب لڑکا ہو جاتا ہے تب بھی پتہ نہیں کیوں اس رفریجریٹر سے اس کا لگاؤ بلکل بھی کم نہیں ہوتا وہ خود اسے صاف کرتا ہے کبھی کبھی اس میں کچھ سٹیکرز وغیرہ چھپکاتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ حرکتیں وہ بس اس رفریجریٹر کو لے کر کی کرتا ہے گھر کے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے ایسی چیزوں سے اس کا ایک لگاؤ بنا رہے مگر اب تو یہ بلکل بڑا ہو چکا ہے مگر اب بھی وہ اس رفریجریٹر سے اپنے لگاؤ کو کیوں الگ نہیں کر پاتا خیر وہ ان سب باتوں کو اتنا معنی نہیں دیتے اور بہت ایسے گزرتا رہتا ہے مگر اسی بیچ مسٹر روئ اپنے پریوار کے ساتھ شہر واپس آ جاتے ہیں اور وہ شرماجی کے گھر آ کر پہلے تو ایک دو دن رہتے ہیں اس کے بعد دیری دیری اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں اور اپنے سامان کو دیری دیری اپنے گھر میں شفٹ کرتے ہیں بس یہی سے شرماجی کے گھر کا ماحول جو تھوڑا سا بکڑنے لگتا ہے کیونکہ ان کا بیٹا وہ رفریجریٹر اب دینا ہی نہیں چاہتا گھر والے اسے بہت سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا نہیں ہے یہ ان کا ہے وہ انہوں نے یہاں چھوڑ رکھاتا یا کچھ مگر پھر بھی ان کا بیٹا ان باتوں کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتا وہ کبھی زد کرتا ہے کبھی یہاں وہاں جا کر کہ اپنی ناراضگی دکھاتا ہے روتا رہتا ہے مگر پھر بھی وہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتا کہ وہ رفریجریٹر اس کا نہیں ہے خیر پھر بھی کسی بھی طریقے سے مسٹر شرما مسٹر روئی کو ان کا وہ فریج واپس لوٹا دیتے ہیں مگر ان کا بیٹا بہت دکھی ہو جاتا ہے یا بہت رونے لگتا ہے وہ جب بھی اپنے گھر والوں کے سامنے آتا ہے شکایت کرتا ہے کہ اس کے سب سے پیاری چیز کو انہوں نے کسی اور کو دے دیا ہے تو اب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے اور فائنلی مسٹر شرما اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی موں میں پڑھنا ہمیں کس قدر ڈرہ سکتا ہے یہ شاید تم ابھی سمجھ پا رہے ہو دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بس صرف ایک ایسی چیز ہے جو آج ہمارے ساتھ ہے تو کل نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دنیا میں جو ہم تمہارے پریوار کے باقی لوگ ہیں وہ بھی آج ہیں وہ بھی کل شاید تمہارے ساتھ نہ ہو شاید وقت کے بہاؤں میں بہہ کر تمہیں کہیں اور جانا پڑے یا دستور تمہیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ بھی کر دے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے دل میں اگر کوئی افسوس رکھو گے تو شاید اپنے وقت کو صحیح طریقے سے جی ہی نہیں پاؤ گے ہمیشہ اس بات کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس آج ہے وہ صرف ایک ٹیمپریری وقت کے لئے ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہنے والا کبھی نہ کبھی اس سے آپ کا جو ایک رشتہ ہے وہ الگ ہوگا بھی اور وہ آپ سے دور ہوں گے بھی تو یہ جو بات اس روز مسٹر شرمہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے یہ بات اس کے بیٹے کیلئے زندگی بھر کی ایک سبق بن جاتی ہے اور جب بھی وہ کسی بھی ایک ایسے ماحول میں پڑتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ڈائڈ کی باتوں کو یاد کرتا ہے کہ ڈائڈ نے اس دن مجھے کیا سمجھایا تھا اور اس کے بعد وہ بہت نومل بھی ہو جاتا ہے تو آج یہ کہانی بیچک مسٹر شرمہ مسٹر رائر ان کے بیٹے کے بارے میں ہے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کہانی سے کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا بھی تعلق بلکل ویسا ہی ہوتا ہے آپ جو بچپن سے لے کر کہ ایک عمر تک اپنے پریوار کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ پل کر بڑے ہوتے ہیں اپنے وقت کو اپنے حساب سے جیتے ہیں اچانک سے آپ کی ملاقات ایسے کسی انسان سے ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے جہاں آپ انہیں اپنے زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بنا بیٹھتے ہیں پھر آپ کو ہر پل یہ ڈھر ستاتا ہے کہ وہ جو آپ سے ملے کہیں وہ آپ سے الگ تو نہیں ہو جائیں گے اور اس ڈھر میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو جائیں کہ اسی رشتے کی خوبصورتی کو آپ تھوڑی سی بدصورتی میں بدل دیتے ہیں ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے مگر اس سچ کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر کل کو وہ کسی ایک وجہ سے ہماری زندگی میں نہ بھی رہے ہم سے دور ہو جائے ہم سے جدا ہو جائے تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ شاید یہی ایک دستور ہے اور اس دستور کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں کوئی پریشانی کوئی پرابلم بلکل نہیں رہ جاتی نہیں دوستو چھوٹی سی بات ہے مگر مطلب چھوٹا بلکل بھی نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں ان سب باتوں کو یہیں پر اور اب ہمیشہ کی طرح آپ کی باتوں کی طرح اب رکھ کرنے کا یہ وقت ہے تو آپ کے دل میں اگر ہے کوئی شکایت ہے کوئی ایسی بات جو آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں مجھے بتانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ سے بتانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا فون اٹھائیے اور ڈائل کرے 0353 2545 919 ساتھی ساتھ مجھے سمس کیجئے اس کے لئے اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائے ٹائپ کرے نائی 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 سپیس سی سی یعنی چھپکے چھپکے پھر ایک سپیس کے بعد اپنے دل کی باتیں لکھیں نام اور لوکیشن کے ساتھ اسے سن کر دیجئے 56767 پھر آج کہیں یہ شام تیرے انتظار میں تنہا نہ کر جائے خدا کے واسطی تیرے دل کو نہ ہج تو مجھ پر رحم آ جائے ایک دستور سا ہو گیا تھا تنہا شام کو سویرہ کر دینا پھر آج بھی ہے حسرت دل کی کہ کوئی شام کبھی تو ٹھہر جائے لوگ کہتے ہیں ہو نہ ہو تیرے ہاتھوں کے لکیروں میں ان کا نام کہیں نہیں آج کہیں تیرے آنے سے آج ان کی سوچ بھی کچھ بدل سی جائے مقاسد بناؤں کسے بھلا کسے کہوں میں دل کی بات کوئی تو ہمراز بن جائے میرے پیار کا کوئی تو مجھ کو بھی نظر آ جائے حسرت ہے خواب بھی ہے مگر دل میں ایک ڈر بھی تو ہے کہ پھر آج کہیں یہ شام تیرے انتظار میں تنہا نہ کھڑ جائے بلدوستو امیدیں ہے ایک ان سے کچھ باتوں کا تعلق آپ سے بھی تو ضرور ہو نہ ہو ضرور ہے نہیں جانتے سب سے عجیب بات کیا ہوتی ہے کہ یہ امید یہ شک یہ یقین یہ در یا پھر یہ پچتاوہ ان سے ہمارا رشتہ جب بھی جڑتا ہے ہم مقصر خاموش ہو جاتے یہ سارے احساس بلکل خاموش ہو کر لے جاتے اور تب ایک گھٹن کو ہم اپنے اندر ضرور محسوس کر پاتے فیل کرتے مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا دیوانہ دوست حدیب آپ کے اسی خاموشی کو سنتا ہے اور وہ بھی چھپکے چھپکے تو آج بھی اسی مقصد سے آپ کا دیوانہ دوست ہیں آپ کے بیچ تو گری ونگ آد آپ نمشکار اس سری آقال دوست چلئے جہاں ساری باتیں ہم ایک دوسرے پر ظاہر کر چکے ہیں تب اس دستور کو نبھانے کے لئے تین گھنٹے تک ساتھ رہتے ہیں اور کرتے ہیں باتیں ایک دوسرے سے اپنی دوسرے کی آمنے سامنے ایک دوسرے کی دل کی بات کو سننے اور سنانے تو چلیئے اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں چلیئے اس سے پہلے کہ میں آپ کی باتوں کو سن کر کچھ کہوں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو ہمیشہ کی طرح ہم سبی سے اپنا ایک تعلق ضرور رکھتا ہے ایک یہ جو گانے کا لائن ہے تھوڑا ہے تھوڑی کی ضرورت ہے اس لائن میں ایک بہت بڑا مطلب چھپا بیٹھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑا ہی ہے وہ چاہے کتنا بھی ہو ہمارے لئے وہ تھوڑا ہی ہے وہ زیادہ کبھی بنی نہیں پاتا زندگی بھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی رہ جاتا ہے اور ہم اور آپ اس تھوڑے کو زیادہ میں بدلنے کے فراق میں اپنی آخری سانس تک بس دوڑتے رہتے ہیں نہیں کوئی پوچھے تو کہتے کہ بس تھوڑا اور اس کے بعد زندگی میں آرہ بھی آرہ بس لائف کو انجوائی کریں مگر کیا ایسا ہو پاتا ہے یا ہم اس تھوڑے کو کبھی بدل پاتے زیادہ میں کہ ہمارا دل کہے کہ چلو اب سب کچھ بلکل پورا ہو چکا شاید نہیں کیونکہ یہی ایک بات ہے جو ہمارے دل و دبات پر ہاوی ہو کر رہتا اور ہم اسی بات کے پرشر میں دب کر زندگی بھر بس دورتے رہتے تھوڑا سا اپنے لئے کہیں سے ہم اگر کو چرینج کر لیتے تو تھوڑا اور ہمارے دل میں یہ بس ایک امید رہ جاتے کی تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور چلی در ان سب باتوں کو لے کہ ایک کہانی پہلے میں آپ کو سناتا ہوں حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پہلے بھی میں آپ سب کوئی کہانی ایک بار سنا چکا ہوں مگر ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو شاید یہ کہانی سن کر آج ضرور یہ سمجھ میں آئے کہ یہ تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے جیسی باتوں کو میں کہانی کی طور پر کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہا گی ایک بار ایک بزنس من ایک سمندر کی کنارے چھوٹی سے گاؤں میں آتا ہے وہیں بس گاؤں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ تب ایک مچوارہ سمندر سے کچھ مچھلی پکڑ کر کنارے آ پہنچتا ہے وہ بزنس من تھوڑی دیر تو اسے بس دیکھتا رہتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے پہلے اس مچوارے کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکراتا ہے اس کے ناؤں میں پڑکی مچھلیوں کو دیکھ وہ ہستا ہے پھر اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھا کر اس کے بزنس من پوچھتا ہے ان مچھلیوں کو پکڑنے میں تم کتنا وقت لگا لیتے ہو تو وہ مچوارہ کہتا ہے زیادہ نہیں سا بس کچھ دیر میں یہ مچھلی پکڑ لیتا ہوں تو زیادہ وقت لگا کر زیادہ مچھلی کیوں نہیں پکڑ دیں مچوارہ اس بات کو سن پھر اپنے کام میں مست رہتا اور مست رہتے وہ جواب دیتا نہیں بس اپنا وہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو میں پورا کر لیتا ہوں بس یہ میرے لئے کافی ہے تو وہ جو بزنس من ہے وہ پھر اس مچوارے کو تھوڑی دیر دیکھتا رہتا تو اب باقی کھالی وقت جو تمہارے ساتھ اب ہے کیونکہ ابھی تم اسے لے باجار میں کسی کو بیچ آوگے اور اس کے بعد تو تم کھالی رہوگے تو اپنے اس کھالی وقت میں کیا کروگے تو وہ مچوارہ کہتا کچھ نہیں صاحب بس تھوڑی دیر تک سوں گا پھر بچوں کے ساتھ کھیلوں گا پتنی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے وے کچھ باتیں کروں گا شام کو پھر بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں ہی ٹہلنے نکلوں گا پھر رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹار بجاتے وے گانے وغیرہ گاؤں گا بس یہی کروں گا اور کیا تو ہوں بول رہے ہیں کہ آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے یا پھر آپ کے دل و دماغ پر کچھ اور بات ہے تو وہ بزنس مین کہتا ہے دیکھو میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہو اور مجھے پتا ہے کہ انسان کے لائف سٹائل کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے اپنی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنے سکھ سویدہ کے لئے کیا کیا چاہیے اسے کیسے ارینج کر سکتا یہ میں بتا سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے تو یہ کچھ دیر تک مچھلی نہیں پکڑنی چاہیے بلکہ تمہارے پاس زیادہ جب پیسے زیادہ کمائی کروگے تو اس سے تم اپنے لئے ایک نیا بوٹ لے سکتے ہو یہ بوٹ جو تمہارا یہ تو تھوڑا سا ٹوٹا فوٹا سا ہے اس کے اسے لے کر تم اپنے لئے بہت زیادہ مچھلی اور پکڑ سکتے ہو وہ کہتا پیسے تم جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد اپنے لئے اور بھی کچھ بوٹ وغیرہ لے لو تم اور بھی لوگوں کو کام پر لگاؤ اور مچھلی اور زیادہ پکڑو مچھوارا کہتا ہے یہ بھی بات صحیح ہے وہ پھر کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ مچھلی پکڑ کر مارکٹ میں ڈائریکٹ سل کر سکتے ہو ابھی تم بیچ میں کسی دلال کو دیتے ہوں گے وہ بروکر بیچ سے تمہارا جو بھی کمائی ہوتا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج وہ کھا جاتا ہے دوسرے طرف دوسرا مالک ہوتا اس سے بھی کچھ پرسنٹیج وہ بھول سکتے ہو اور وہ پر بہت سارے لوگ تمہارے انڈر کام کریں گے اور تم اس گاؤں کو چھوڑ کر پھر ایک بڑے شہر میں چلے جا سکتے ہو وہاں جا کر تم بزنس وغیرہ اپنا اور فیلہ سکتے ہو تو وہ اچانک سے چکچاب ہو جاتا ہے مچھوارا اور سوچتے ہوئے کہتا اچھا صاحب یہ جو سب کچھ آپ مجھے بتا رہے ہو نا یہ سب کچھ کو کرنے میں کتنا وقت لگے گا تو وہ بزنس مین کہتا زیادہ نہیں پندرہ سے بیس سال تمہیں لگ جائیں گے پر اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا صاحب تو پھر وہ بزنس مین مسکراتے ہوئے کہتا ارے یہی تو ہے انسان کے زندگی کا سب سے بیسٹ پارٹ تم بس اس وقت اپنے سارے بزنس کو کسی کو بیچ دو یا پھر تم بہت زیادہ پیسے جب کمال ہو تو تم کام نہیں کرنا چاہوگے تو وہ بزنس تم کسی اور دے دو اور تمہارے پاس تو بہت سارے پیسے ہوں گے تو تم ان پیسوں کو لے کر اتنے زندگی کو مس طریقے سے جی سکتے ہو تو وہ مچوارہ کہتا صاحب آپ تو بول رہے ہو مگر یہ مس طریقہ ہے کیا تو وہ پھر کہتے کہ ارے کچھ نہیں تم اتنے پیسے جب کمال ہوگے تو ان سارے پیسوں کو لے کر کہ تم ایسے چھوٹے سے گاؤں میں آ جانا اور آنے کے بعد کسی شہان سی جگہ پر ایک اچھا سا گھر لے لینا اور اس کے بعد پھر تم دھیر تک سو سکتے ہو بچوں کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہو اپنے ساتھ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹار وغیرہ بجا سکتی ہو بس اور کیا تو وہ مچوارہ تھوڑی دیر تک پھر چپ ہو جاتا ہے پھر وہ بزنس مین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا اور کہتا کہ ساتھ جو کچھ میں ابھی اپنی زندگی میں کر رہا ہوں اسے کرنے کے لیے میں بیس سال تک اپنے آپ کو کیوں روک ہو یہ بات کہہ کر وہ مچوارہ سارے مچھلے کو اپنے ایک تھیلے میں بھر کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے مگر وہ بزنس مین اسے ناؤ کے اوپر چپ چپ چاپ سوں گا بچوں کے ساتھ کھیلوں گا پتنی کے ساتھ گھ کر چائی پی پی تے وے باتیں کروں گا شام کو بچوں کے ساتھ تہلنے نکلوں گا پھر رات کو دوستوں کے ساتھ گٹار بجاتے گانا گاؤں گا یہ سب کچھ تو ابھی بھی کر رہا ہے پھر پندرہ بیس سال تک انتظار کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اسے وہی پر لا کر رکھ دیا جس زندگی کو ابھی وہ پوری تسلی کے ساتھ جی رہا ہے ہم انسان دراصل چاہتے کیا ہے یہ ایک سوال اس کے دماغ پر رہ جاتا اور وہ وہاں سے پھر اپنے گھر کو چلا جاتا ہے مگر اس سوال کا جواب اسے مل تو جاتا ہے بھر وہ جواب کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں سکتا وہ خود اپنے ہی نظروں میں اپنے آپ کو پرکنا شروع کرتا ہے ہم دراصل جا کہا رہے ہیں تو آج اس کہانے کو سننے کے بعد ضرور آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم جو تھوڑا ہے تو تھوڑے کی اور ضرورت ہے یہ جو ایک بات ہمارے اندر بیٹھ جاتی نا اس بات کو لے کر ہم زندگی بھر دوڑتے رہتے یقین مانئے آج آپ جس لائف کو لیٹ کر رہے ہیں جس لائف کو جی رہے ہیں اس لائف کو جینے سے پہلے بھی آپ جس حالت میں تھے اس حالت میں رہتے بہت کچھ آپ مانگتے تھے کہ مجھے اتنا مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا مجھے اتنا مل جائے تو بس زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے مگر یقین مانئے اس جگہ تک آپ بہت پہلے پہنچ چکے ہیں مگر پھر بھی وہ جو ایک چاہت آپ کی دل میں ہے کہ تھوڑا ہے تھوڑی کی ضرورت ہے وہ ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے یہ بات آپ کے ساتھ اتنا ہی آگے بڑھتا رہے گا اور کبھی بھی آپ کو آپ کی وہ آخری منزل ملے گی نہیں تو کیا اس فراغ میں آپ اپنوں کے ساتھ کوئی نائن ساد کر رہے ہیں کیا اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے وقت کو انجوائ کر نہ بھول جا رہے یا کیا آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا کہیں آپ سے نہیں ہو پا رہا سوال ہے یہ جواب آپ اپنے ہاتھ کا ضرور دیجئے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں فیلال تو ان سب باتوں سے ہٹ کر کچھ اور سوال جواب کی طرف بڑھنے کا وقت ہے تو فڑا فڈ نوٹ کیجئے ہمارا فون نمبر کیونکہ اگر یعنی چھپکے چھپکے پھر ایک سپیس کے بعد اپنے دل کی باتیں لکھیں نام اور لوکیشن کے ساتھ اسے سن کر دیجئے فائی سکس 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 سی پر تو چلیے بڑھ جاتے کچھ گانوں کے ساتھ دعا سلام کے طور پر ان خوبصورت گانوں کو سنتے سنتے چلیے پہنچ سے ضرور ایک تعلق رکھتا ہوگا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہے کوئی ناراض گی ہے کوئی دکھ ہے کسی بھی بات کو لے کر کسی کو بھی لے کر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے اپنی وجہ سے ہے کسی اور کیلئے بلکل نہیں ہے یعنی کی وجہ آپ ہی ہے نہیں کیونکہ اگر ہم چڑھتے ہیں ناراض ہوتے ہیں دکھی ہوتے تو کسی اور کی وجہ سے ہی آپ کی عادت جس سے بھی یہ شکایت ہماری رہ جائے انہیں کہتے کہ آپ کی عادت ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ کمی ہے اس میں وہ کمی ہے وغیرہ وغیرہ اور ان کو لے کر ہم اپنے موڈ کو بنا دیں کبھی ناراض کبھی دکھی کبھی چڑھ چڑھ ہزبن وائف کے ریلیشن ہو پیرن چائل کے ریلیشن ہو یا پھر فرنشپ کا ہر رشتے میں یہی ہوتا ہے مانتے ہیں اس بات کو اگر آج آپ کے دل میں کسی بات کی کوئی دکھی ہے مدب دکھ ہے یا پھر کوئی ناراض گی ہے کوئی چرچڑا پان ہے تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ میں جو آج آپ سے سوال کر رہا ہوں اس میں آپ اپنے آپ کو کہا پاتے ہیں کیا وہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہے کے بعد ضرور کچھ سمجھ میں کی کوشش کرتے رہی گا آکاش ایک گورنمنٹ آفس میں جاب کیا کرتا تھا اور وہ بلکل سنگل تھا اس کے شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ ممبئی کے ایک گورنمنٹ ہاؤزنگ میں اکیلا رہتا تھا تو پریبار سے دور کیونکہ اس کی پوسٹنگ وہاں کیونکہ آئے دن پروس کے گھر سے چھوٹی چھوٹی باتے کو لے جھگڑے کی آواز سنائیں پڑتی تھی ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہنا پھر کبھی کبھی رونا دھونا وغیرہ وغیرہ مگر وہ انہیں سن کر کچھ کر نہیں پاتا تھا کیونکہ پروسی جو ان کے تھے مطلب اس سے ان کی کوئی اچھی جان پیچان بلکل نہیں تھی وہ بلکل نیا نے آیا گواتا مگر اتفاق سے ایک روز کالونی کے ایک فنکشن میں آکاش کو سبی سے جان پیچان بنانے کا ایک موقع مل جاتا اور اس کے بعد سے کبھی کبار وہ اپنے آس پر جو لوگ ہیں ان کے گھر چائے پانی پینے کے لئے چلا جاتا ہے کچھ دیر بیٹھ کر گھپ شک کرتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایسے ہی ایک دن مسٹر دوبے نے آکاش کو رات کے کھانے کے لئے اپنے گھر میں انوائٹ کیا جب آکاش وہاں پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں سے روز لڑنے جھگڑنے کی آواز آتی ہے کیونکہ اس دن بھی مسٹر این مسس دوبے میں کچھ اندن چل رہی تھی مگر کھل کر جھگڑا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ وہاں آکاش جو بیٹھا ہوا تھا کھانا کھانے سے پہلے آکاش مسٹر دوبے سے کہتا ہے بابی جی کو بھلائی کھانا پینا تو بس ایک بہانہ ہے بیٹھ کر کچھ بات چیت کرتے تو اچھا لگے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر ساتھ بیٹھ کر سب بات چیت شروع کرتے تو بہت ساری باتیں ہونے کے بعد مسٹر باب کا بلکل اکھلوتا بیٹا ہے اور وہ دوسرے شہر سے یہاں صرف اپنے نوکری کے چکر میں ہی آیا ہوا ہے اور بس ایسے ویسی باتیں کی اپنے پریوار میں بہت خوش رہتا ہے گھر سے اس کی شادی کی بات چیز چل رہی ہے تو کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں شادی کی بات فائنل ہو چکی ہوگی مگر یہ سب کچھ بتاتے ہو وہ کہتا کہ میں آپ کو اپنی بچپن کی بات بتاتا ہوں جو میں کبھی نہیں بھولتا اور جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے کہ لوگوں سے اپنے پریوار کے بارے میں کچھ کہوں تو کھانا پینا کپڑا لگتا گھر کی صفائی اور بہت سارے کام میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بزی رکھتی تھی تو ایک شام ہم بس شان کے اس ٹیفن کے لیے اپنے گھر میں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا کہ ماں چکچا ٹیبل میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آ رہی ہے جیسے سب سے پہلے پریٹ میں اُبلے ہوئے ہنڈے لے کر آتی ہے وہاں رکھ دیتی ہے کچھ ساس کے باٹل کو لے کر رکھتی ہے اور سب سے آخر میں کچھ جلے ہوئے ٹوست جسے دیکھ کر کھانے کو دل بھی نہیں کرے بس میں اپنی پاپا کی اور دیکھ رہا تھا کہ اب وہ ماں کو کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے مگر انہیں نے ایک ٹوست اٹھایا اس پر بٹر اور چلی لگایا اور میری اور دیکھ کہا بہر بیٹا بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے میں ان کے سوال کو سن کر کہ تھوڑا سا حیران ہو گیا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا مگر میں آج تک نہیں بھول پایا کہ میرے پاپا جلے ہوئے ٹوست کیسے کھا رہے تھے جب میں کھانے سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو میں نے سنا کہ میری ماں پاپا سے معافی مانگ رہی ہے کہ جلے ہوئے ٹوست کے لیے کہ انہوں نے آج ٹوست کو جلا دیا اور پاپا جھر سے کہتے ارے جھان مجھے جلے ہوئے ٹوست کھانا اچھا لگتا یہ یہ نے انہیں تکلیف دینا دکھی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی ہنڈر پرسن پاپکٹ بلکل بھی نہیں میں بھی اچھا ہاؤس کی پر کبھی نہیں ہوں میں نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ دوسرے کے فالٹس کو آپ ایکسپٹ کرو اور ہمارے بیچ کے فرق کو سیلیبریٹ کرو ایسا کرنے سے کوئی بھی ریلیشن بہت ہلڈی اور بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے ہم بھی بہت سارے کام میں امپوفیٹ ہیں تو دوسروں کو ان کی غلطی کیلئے کیوں ہم جج کرے کیوں انہیں ٹوکے کیوں ہم اسے لے کر انہیں تکلیف دے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر انہیں یہ احساس ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہوا ہے تو وہ خود اس بات کو ضرور محسوس کر لیتے دیکھو آج آپ کی ماں نے آخر میں مجھ سے کہا بھی کہ ٹوست کے جل جانے پر مجھے ماف کر دو تو یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر میں وہ ساری باتی لے کر ان سے جھگڑ پڑتا یا انہیں کچھ کہتا تو شاہد انہیں بہت برا لگتا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اپنے خوشیوں کی چابی دوسروں کی پاکٹ میں کبھی مت رکھو اسے اپنے ہی پاکٹ میں رکھو یعنی کی اپنی خوشی اور غم کا ذریعہ دوسروں کو مت بنا ایسا نہیں کہ آپ دکھی ہیں یا پھر آپ خوشی ہیں تو اس کی جو چابی ہے وہ دوسروں کے پاکٹ میں ہو دوسروں کی کوئی حرکت کو دیکھے تبی آپ خوش ہو اپنے آپ کو خوش کرنے کا ذریعہ آپ کو ہمیشہ خودی بننا چاہیے بس اس کہانی کے بعد آکاز جو ہے وہ دینر کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا اور اگلی دن وہ شام کو دیکھتا ہے کہ مسٹر دوبی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گھوننے جا رہے تو وہ نے دیکھ مسکرات آئے اور اس دن کے بعد سے ان کے گھر سے وہ جھگڑی کی آواز پھر کبھی سنائے نہیں پڑتی تو اس کہانی کا مسٹر اور مسس دوبی پر کیا اثر پڑا یہ تو آپ فائنل سمجھ گئے کیونکہ آج زیادہ تر رشتوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے کون کس کان کو لے کر کہ بلکل امپورفیکٹ ہے اسے لے کر کہ کوئی نہ کوئی بحث کوئی نہ کوئی جھگڑا الزام لگانا دوش دینا اور اس کے بعد محول کو بگاڑ لینا یہی سب کچھ ہم سے ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں مگر جب ہم دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دے اور سچویشن کو اپنے حساب سے ڈھال لے اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں بلکل بھی چرچڑا نہ بنائیں وہ یقینا ہمارے ہاتھ میں ہمارے حق میں ہوتا ہے اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دوسروں پر الزام دینا کہ ان میں یہ کمی ہے ان میں یہ غلط ہے یہ سب کچھ کہیں نہ ہمیں بھی دکھی کر جاتا ہمارے رشتوں کو توڑ کر جاتا اگر ہم دوسروں کو اس طریقے سے دینا چھوڑ دیں اور سب کچھ اپنے حساب سے ہم بنا لے اسے صحیح رکھیں یقین مانے سب کچھ بہت اچھا رہتا جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر جیتے رہے بس اپنی اس خوبصورت سی چھوٹی سی سوچ کو لے کر تو آج اگر آپ کے لائف میں بھی ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے لائف پارٹنر آپ کے لگوان سے یا پھر آپ کے بھائی بہن آپ کے دوست آپ کی بچے کہیں نہ کہیں کسی بات پارفک نہیں ہے تو انہیں اس بات کے لئے تانہ دے کر آپ انہی اور زیادہ دکھی بلکل بھی نہ کریں بس ایسا ایک ذریعہ نکالیں جس سے وہ خود ان باتوں کو محسوس کریں اور خود اسے سبھار لیں تاکہ نہ آپ کے رشتے بگڑے اور لا ہی ان کی لائف میں ان کا ایسی کوئی بات ہے جسے لے کر آپ لگتا ہے کہ آپ بہت پریشانی سے آپ نکل نہیں سکتے تو اس یقین کو تو لنے کے لئے آپ بس اپنا فون اٹھائیے اور ڈائل کریں 0353 2545919 اور جو کچھ بھی ہے اپنے دل میں ضرور مجھے بتائیے اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ مجھے سمس کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج اپشن پر ٹائپ کریں این این سپیس سی یعنی چھپکے چھپکے پھر ایک سپیس کے بعد اپنے دل کی باتیں لکھیں نام اور لوکیشن کے ساتھ سن کر دیجے اسے 56767 پر تو بڑھتے ہوں اس وقت کچھ گانوں کے ساتھ آگے مگر اس بات کو یاد رکھی کہ اب اگلی بار سے کسی دوسرے پر ان کی کمزوری بھیر ایک اجنبی سا چہرہ آج بڑا جانا پہچانا سا لگا اچانک سے اس کا مجھے دیکھ کر مسکرانا بھی بڑا اچھا لگا دل میں کچھ بیچینی سی ہونے لگی آنکھوں میں پھر خواب سجنے لگے بیرن سے زندگی میں یارو جیسے پھر سی ساون اترنے لگا نیند نے بھی پھر کر لی بے وفائی رات بھر مجھے جگانے کے لیے مجھے بھی نہیں پتا کیوں سجنبی کی یاد میں رات بھر کیوں بھیڑ میں ایک اجنبی سا چہرہ آج بڑا جانا پہچانا سا لگا اچانک سے اس کا مجھے دیکھ کر مسکرانا بڑا اچھا لگا ولدوستو اس بات سے آپ بے تفاق رکھتے ہوں کہ سپنے کبھی مرتی نہیں ہاں یہ سچ ہے کہ کبھی کبھ وہ ٹھہر سے جاتے ایک ناؤمیدی کے ساتھ کہ شاید اب پھر کبھی کسی خوبصورت وقت سے ہم جھوڑ نہیں پائیں گے مگر وقت کس شکل میں پھر لوٹ آئے بہت ساری خواب کے ساتھ امیدوں کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا ہاں مگر یہ بھی ضروری ہے کہ جن راستوں سے نئے خواب داخل آلے انہیں اپنے زدی سوچ سے کوئی کبھی بند کر نہ رکھے تو وقت جلدی بدلتا ہے اور یہ بات کوئی بھلاوہ نہیں اس کے گواب بھی ضرور ہوں گی کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ نے بھی اپنے سپنوں کی ٹوٹنے کی آواز کو محسوس کیا ہوگا کبھی نہ کبھی آپ کا بھی ایک بہت بڑا خواب کہیں ادھورہ ٹھہر چکا تھا ہوگا مگر آپ نے اپنے اس دن کو دماغ کو کچھ اس طریقے سے کھلا چھوڑا کہ نئے سپنے نئے رنگ میں ڈھل کر پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے نہیں ایسے ہی امیدوں کو جو کہیں نہ کہیں سے بہت دھیمہ پڑتا جا رہا ہے اسے ایک نئی سانس دینے کے لیے جی آپ کا یہ دیوانہ دوست دے پھر حضرت چھپکے چھپکے تو گریب نگ آدھ نوشکار سسری آقال دوستو چلیئے ایک بار پھر دیوان کی بھری اس سفر ایسا ہی کچھ پھر کرنے کو ہم اور آپ تیار ساتھ بہت سی خوبصورت نگمے بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں تو چلیئے انہیں کے ساتھ ہمارے سفر کو کر دیتے ہیں شروع اور تین گھنٹے ایک دوسرے سے بس کرتے ہیں اپنی دل کی باتیں بو بھی چھپکے بنے رہیے نائن اف